بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ہے کہ آج اس نے پھر موقع فراہم کیا اس محبت و بھری محفل میں بیٹھنے کا اور اس قادریہ مخدومیہ کلندریہ محفل کے فوائد و سمارات سمیٹھنے کا موقع اللہ جللہ شانہو نے ادا کیا بے حد شکر گزار ہوں اس کی ذات باورکات کا آج تک میں جو کچھ ہوں بس یہ ان کی انایت ہے سیدی غوثیاظم رضی اللہ عنہ اور جناب مولا علیہ المشکل کشا شیر خدا حل عطا علیہ السلام کی نظر کرم ہے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ان کا اذن مبارک یہ شامل حال ہے کہ جس کے باعث میں اللہ کے ذکر کے قابل ہو گیا ہوں فقیر کا کام ہے ذکر کرنا اور ذکر کرانا اللہ پاک کا کام ہے پھر کرم کرنا اور جب کرم ہوتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں مجھے کوئی تقریروں کا شوق نہیں نہ خطاب کرنا میں کہیں جاتا ہوں دعوت آئے بھی تو میں نہیں جاتا اور اپنے جو چند پروگرام ہیں ان کے علاوہ اور وہ بھی یہ صرف چلے کا اس کے علاوہ تقریر وغیرہ کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بات بولی جائے تو اس بات کی بولی کو سمجھا جائے اور ہمیشہ یاد رکھو جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے جب تک توجہ نہیں ہوگی آپ کے ذہن شریف میں کوئی بھی اچھی بات جاگزی نہیں ہو سکتی اور جب تک ذہن میں یہ بات نقش نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا اور عمل نہ کرے تو اس نے اتنا سارا ٹائم یہاں ضائع کر دیا کل بات ہو رہی تھی یہ چونکہ حضور علیہ السلام پہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا پھر آگے صحابہ وائل بیعت کے بعد اولیاء کرام اور علماء ربانیین جو ہیں انہوں نے پھر اس معاملے کو ہدایت کے راستہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے ہدایت کی تبلیغ کو آگے اپنایا اور اس کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا حضور علیہ السلام نے جیسا کہ کل حدیث کا ذکر ہوا تھا اسی طرح شیخ کام کرتا ہے جیسے کہ نبی کرتا ہے وہ ولی ہے وہ نبی ہے اس کو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جناب علی حجبری رانوار رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کشف الماجون میں نقل کی اور دیگر بھی تصور کی کتابوں میں یہ حدیث ہے ہمارے جد دیمجد باب عدود شاقہ کی شیخ الاسلام والمسلمین نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے الشیخ و فی قوم ہی کن نبی و فی امت ہی کہ جس طرح نبی کا کام ہوتا ہے ہدایت اور محبت کو عام کرنا پھر نبی کی نظر کے تفیل ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہدایت کو عام کرنا اس کا سیدھا معنی یہ ہے لیکن اسی حدیث میں میں کل دیکھ رہا تھا میں اٹھ کے گیا پھر دن بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی اسی حدیث میں بہت بڑا اشارہ آقا علیہ السلام کر گئے ہیں داتا حضور بھی لکھ گئے ہیں اور بڑے بڑے صاحبِ حضور بھی لکھ گئے ہیں کہ نبی جیسے امت میں ہے میں نے کہا بڑا مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ وہ موجود ہیں نہیں ہیں حاضر ہیں یا نہیں ہیں کل نبی و فی امت ہی جیسے نبی امت میں ہے کیونکہ فی امت ہی فی میں نہ ہوتا ہے اندر وہ فی انفسکم وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے فی میں نہ اندر ہوتا ہے تو پتا چلا نبی آج بھی اس امت کے اندر ہے اور وہ اندر والا فیض ایسے لٹا رہا ہے کہ اندر کے شیخ کو اس نے ایسا قابل بنا دیا ہے کہ وہ حضور کا فیض لے کے وہ بھی اپنے مردین کے اندر ہوتا ہے میں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا فی امت ہی نبی اپنی امت میں ہے ولی اپنے قوم اپنے سلسلے میں ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے ساروں کا ٹھیکہ اس نے نہیں اٹھایا وہ نبی کا ہی کام ہے تو میں نے کہا اس پہ اتنا بحث و تمہیز ہوئی ہے بڑے بڑے علماء کی بڑے لکھے لوگوں کی تو یہ فی کا مسئلہ نہیں سمجھ سکے اس کو ظاہری طور پر لیتے رہے نا تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے فی کا ظاہر میں نے پہلے بیان کیا کہ جس طرح حضور اللہ علیہ السلام نے اپنی اس امت کے لیے ہدایت کا پیغام پہنچایا اسی طرح پیغامیں محبت اولیاء پہنچاتے ہیں یہ ایک ظاہر معنی ہے لیکن باطنی معنی یہ ہے کہ حضور اس قدر اپنی امت کے دلوں پر راج کرتے ہیں دل مسلم مقام مصطفیٰ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا کہ دلوں میں رہنے والا وہ مصطفیٰ ہے اور اسی کی سنت اپنانے والا پھر باقی سارا اولیاء ہے حضور اللہ علیہ السلام نے کہا نہیں اس طرح میں دیکھ سکتا ہوں ہاتھ پہ دعوت ہوئی مفضوم حمزہ رحمت اللہ علیہ کی کئی گھروں میں خدمت میں تھے چونکہ ان کی میں نے کہا اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا بابا دعوت شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے جانے کے بعد پھر گدی نشین ہوئی یہی ان کے ہوئے باقی تو ان کے بہت سارے خلفات آج بھی چچا جان سے بات ہو رہی تھی تو بابا دعوت شاہ خاکی نے لکھا کہ تیس لاکھ ان کے مرید تھے اور خلفاء کے لاکھوں میں تعداد ہوگی کیونکہ ان کو جس نے ان کو جس نے ان کو عشق سے دیکھا ہے پھر مخدوم کی نظر نے اس کو مخدوم کر دیا اس وقت تیس لاکھ چھ سو سال پہلے تو جب انہوں نے یہ لکھا تو مخدوم صاحب نے کہا اے دعوت تمہیں تیس لاکھ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی صرف ایک میرا خلیفہ جو ہے ریش مول صاحب صرف ایک اس کا نام لکھ دیتا یہی کافی تھا جن کا میں نے واقع اگلے دن سنایا کہ میں اس کو ملنے کا اجتیاک رکھتا کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں سو ان کی دعوت ہوئی کئی گھروں میں اور وہ قبول کر گئے بابا صاحب نے کہا کہ یہ ناممکن ہے انہوں نے کہا اچھا یہ ذرا کھڑکی کھول مختصر کرنا موضوع طرف خانہ سابر پی انتظار میں ہیں انہوں نے یہ کھڑکی کھولی بابا دعوت شاہ حاکیران امار عمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو وہ جو نیچے وادی ہے ہزار کے قریب مخدوم العالم پھر رہے ہیں حضرت مخدوم رضی اللہ عنہ ہزار ہاں پھر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا انہوں نے کہا یہ تو دس بھیلوں کی دعوت ہے یہ پورا اگر شہر بھی دعوت کرے تو مخدوم کھا جائے گا یہ روحانی جسے ہوتے ہیں اور یہ فقیر کے ہی حصے ہوتے ہیں جن کو لمس مصطفیٰ مل جائے وہ زمانے میں بالکل چنے جاتے ہیں لمس ایدر کرار مل جائے ان کا خون اور خونوں سے بالکل امتیاز رکھتا ہے جن کو نظر غوصل برا مل جائے ان کی آنکھیں جدا ہو جاتی ہیں اور جن جو مرشد کی مراد بن جائیں ان کی ہر مراد پوری ہوتی ہے اور ان کو چانے والے کے بھی ہر مرضی پوری ہو جاتی ہے جس کو چاہتا ہے اس کا معنی کروں گا تو قرآن ہے پھر بہر بے قرآن ہے اور کلندری تفسیر جو ہے جس کو وہ چاہتا ہے اس کو یہ عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے یہ شاہ میں چاہنا چاہنا دیا ہم کس کو چاہتے ہیں محبت ہو تو اس کو چاہتا ہے تو اللہ جب جس سے محبت کرتا ہے اس پہ فضل کرتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے کہ یہی اس کا بڑا فضل ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی عنام نہیں ہے یہ مغالطہ دور کر دو یہ ہور و قصور پیچھے ہے جب وہ محبت کرے چاہے اور عنام کیا ہے یہی بڑا عنام بل نعوذ الفضل اللہزیم کہ وہ چاہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی محبتیں عطا کر دیں ساری بھلائیاں عطا کر دیں اور منبع خیر بنا دیا اور سب سے بڑی بھلائی خیر وہ اپنا آفد آپ کو عطا کر دیا ہم نے آپ کو عطا کر دیا اپنا آپ کا اثر کا عطمانہ ہے یہ جب ساری بھلائیاں دیں اور اپنا نام نہ دیا تو پھر دیا کیا ہے ماں نہ سمجھا گیا ہم نے اپنا نام دے دیا آپ کو اپنا آپ آپ کو دے دیا فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر آپ اس کو پڑھ اور اپنی قربانی کر دے اپنی ذات سے نکل جاؤ اپنے وجود کو بھول جاؤ اپنی ذات کو بھول جاؤ اس بیوار کو گرا دے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَا لَبْدَرْ تاکہ جیر تیرا نفس ہے وہ تو بیسے ہی ختم ہو چکا ہے ہم تجھے مل گئے اب تو ہمیں پڑھ اور اپنے آپ سے گزر جاؤ اور تیرا نفس تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا اِنَّا تَعِنَ کَلْكَوْسَلِي حضرتِ سابر پیاء اسی کوسر میں سے ایک کرشمہ ایک موتی ایک ہیرہ ایک نگ پیدا ہوئے بلا بزو ہاتھ لگا تو کرنٹ لگا سمجھ آگئی کہ بندہ عام نہیں ہے پتہ چلا کچھ عام ہوتے ہیں کچھ خاص ہوتے ہیں کچھ خاصل خاص ہوتے ہیں یہ تو خاصل خاص ہے اس طرح فضل چلا بندوں میں بھی فرق ہے باز کہتے ہیں ہم جیسے انسان ہیں وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے وہ مینہ رکھی ہوئی تھی بولتی تھی تو وہ اس نے تیل گرایا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا سر اور اس کو گنجا ہو گیا تو وہ بولنا بند ہو گی تو بہت عرصے بعد ایک گنجا بندہ وہاں گیا تو اس نے کہا بھائی میں نے تو تھوڑا سا تیل جو اب آیا تھا تو مجھے تھوڑا گنج ہوا ہے میرا خیال لگتا ہے تو نے پورا ڈرامی بہا دیا ہے تو سارا گنجا ہو گیا ہے اوزنے پھر مولانوں کہتے ہیں نادان اپنے پر کیاس دوسری کو نہ کر اگر تو چبل ہے تو اور تو نہیں ہے تو گندہ ہے تو اور تو نہیں ہے تو جاہلہ اور تو نہیں ہے تو عام بندہ ہے وہ نور بندہ ہے نورانی ہے وہ اللہ کا نور ہے میں یہ شاہ میں وہ پیاروں کو چنتا ہے صاحب زیرہ پیار پیارے سے ہوتا ہے کسی ایسے ایرے غیرے سے کوئی پیار ہوتا دیکھا ہے جب بھی پیار ہوگا پیارے سے ہوگا تو جب میں یہ شاہ میں وہ چنے گا تو خوبصورت چنے گا اور اس کی برگاہ میں مصطفیٰ سے پڑھ گے کوئی خوبصورت نہیں یہ حشر میں پتا چلے گا جب مقام محمود پہ وہ صاحب مقام محمود چمکے گا اس وقت پتا چلے گا کہ اس نے یوسف کہاں کھڑا ہے تو جس کو وہ چن لے یہ عام معمولی نہیں غیر معمولی بچہ تھا ہاتھ لگایا کرنڈ لگا آگے چاول تھے نہیں اما چاول پک گئے ہیں پسلے میں سبق درالوں میں آتا ہوں منزل کی تک آگے چلتے چلتے سام اس کے ٹکڑے کر دیئے اس کے بادشاہ کو کہاں مجھے اور میرے مریدوں کو آپ یہ جو سابریہ سلسلے میں ہوں گا کئی سام سے لڑکے مر بھی گئے ہوں گے وجہ یہ ہے کہ مرید ہونا بڑی دور کی بات ہے صحیح سابری مرید ہو تو ایک سام بھی نہیں کوئی دشمن غلب نہیں آ سکتا یہ آگ ہی عجیب تھی یہ نعر عشق یخرکو ماسیب اللہ اللہ کے اس سواہ ہر چیز کو جلا دیا تھا سابر میں ایک عشق کی پرداؤ تھے وہ اسی طرح آگے پھر تین سابزادوں کا واقعہ آپ نے سنا پھر اب یہ ہوا کہ بابا صاحب نے اپنی کلہ سر پہ بنائی بنھا کے اور سبز امامہ اوپر جو ہے لپیٹ دیا یہ ان کا سلسلہ تھا ان کا رنگ تھا سابر پیہ کا رنگ جو ہے یہ ہلکا پیلا رنگ ہے تو چونکہ ان کو جو خلافت دی گئی وہ سب نے سلسلہ چشتیا میں ان کو دی گئی اور سب ان کو وہ کلہ دیا گیا بارحال دیلی کی سندِ ولایت دے کر ہانسی روانہ کیا آپ کے خلیفہ اکبر سے حضرت شیخ جمال الدین کتب ہانسوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہا ان سے جا کے مور تصدیق لگوا لینا دیکھو نا سلاسل کا ایک نظام ہے ایک دسپلن ہے کہ وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہاں پہ ان سے تصدیق کرا لینا اب یہ ہوا کہ سابر صاحب ہاں سے پہنچے تو خاج جمال نے آپ کا پرتفاق خیر مقدم کیا اور مغرب کے بعد رات کے وقت چراغ نہیں تھا وہ وقت عجیب تھا مغرب کے بعد وہ نہیں تھا جب تو سابر پیہ نے تصدیق پر اسرار کیا کہ نہیں میں نے تو رات و رات ہی یہ تصدیق کرانی ہے اب اس کے لیے یہ ہے کہ پھر چراغ مگوایا کہ چراغ جو ہی مگوایا تو ہوا کے جھونکا ہے چراغ گل ہو گیا چراغ گل ہو گیا تو جو ہی وہ گل ہو گیا ہوا کے جھونکے سے خاج جمال نے کہا بھائی صبح دیکھ لیں گے اب ذرا سبر کر جو روگی تو لیکن سابر پیہ نے اسرار کرتے ہوئے اپنی انگلی پہ کچھ پڑھ کے پھونکا چھادت کی انگلی پہ وہ شما کی طرح جلنے لگی اور وہ روشن ہو گئی اللہ اکبر وہ روشن ہو گئی اس پر خاجہ جمال نے کہا بھائی تم سابر بھائی سابر تم بڑی جوشیلی طبیعت کے ہو بڑی جوشیلی طبیعت کے مالک ہو مجھے ڈر ہے ذرا سی بات پر دہلی کو جلا کر خاک نہ کر دو اور یہ کہہ کر سند خلافت کو پھار دیا سند خلافت کو پھار دیا اصول تصوف ذرا سمجھتے جانا لوگ بڑا آسان سمجھے ہیں جنہا آپ جب کہتے تھے چھننی میں چانگے دیتے ہیں تو اب سمجھ آتی ہے بعد میں آئی بلکہ تو چوبیس سال ہو گیا ہاں کے گزر گئی اور آ رہی ہے یہ واقعی جب تک سوئی کے ناکے سے نا گزرے چھننی سے نا چھنہ جائے یہ بندہ بندے کا پتر نہیں بنتا اس کے اندر نفس ایسی بغیر سے یہ رکھی گئی ہے کہ آخری وقت بھی یہ انسان کو گرا دیتا ہے مسلوب سلب ہو جاتا ہے انسان مار کھا جاتا ہے بہت کتی شاہی ہے اللہ پناہ دے اس سے اللہ شرح نفس سے بچائے ہاں اللہ شرح نفس سے بچائے اب یہ ہوا پھار دیا اب یہ ہوا کہ جب ہانسی میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو بابا صاحب پتن میں شاہ کی نماز کا وضو کر رہے تھے فرمایا خدا خیر ہی کرے آئی دین کے دو پہلوانوں میں کچھتی ہو رہی ہے کچھتی ہو رہی ہے جب صابر پیا صاحب نے پاک پتن پھر وہ واپس آگے سنت تو پھار دی واپس پاک پتن آگے پاک پتن آگے بابا جی کو سارا قصہ سنایا انہوں نے فرمایا جمال کے پھارے ہوئے کو مزید میں سی نہیں سکتا میں نہیں سی سکتا تم مطمن رہو تم میں اس سے بہتر دوں گا اب اس سے بہتر ملے گا وہ تو گیا تم نے جو کچھ اس سے کہا تم نے تو کچھ نہیں کہا آئے 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 ارز کی میں نے بھی تیرس میں آکے کہہ دیا تھا کہ تم نے میری سند خلافت کو پھاڑا تھا ہے اور میں تمہارا سلسلہ چاک کرتا ہوں میں تمہارا سلسلہ چاک کرتا ہوں بابا جی نے فرمایا یا اول سے یا آخر تک آخر سے کہا اول سے بابا جی نے فرمایا خیر اللہ کا کرم ہوا بچ گیا آخر میں تو سلامت رہا وہ ہنجھے نہ ٹور جائے آخر میں تو سلامت رہا فقیر کا وار کبھی خالی نہیں جاتا لیکن آپ کے سلسلے میں ایک کتب ہوگا یعنی کہ وہ جو ہانسفی تھے جو خلیفہ اکبر تھے وہ تو گئے آگے کی بات کر رہے ہیں لیکن اب ان کے سلسلے میں ایک کتب پیدا ہوگا آگے اس کی اس کی دعا ہے اس کی دعا سے جمال ہانسفی کا سلسلہ باقی چلتا رہے گا اب یہ اس کا ان کا ٹیک تھا اور انہوں نے سارے پھارے پھر 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 سابر کو کہا کہ تم بادشاہ دو جہاں ہو یہ انجا خطاب ملا کہ آپ شاہ دو جہاں ہیں اور کلیر کی سند پھر لکھی اور پھر ادھر روانہ کیا اب یہ سابر پی آرامت اللہ علیہ کلیر شریف جا رہے ہیں اور سندِ ولایت لے کر آپ اپنے قدیم خدمت گزار علیم اللہ عبدال جو تھا ان کے ساتھ رہتا تھا وہ بھی عبدال کے مقام پہ پہنچ گیا ہمرا لیا اور اس کو کلیر لے کر کلیر پہنچ گئے اور محترمہ گلزاری بیگم ایک تھی بنت عبدالس سمد انساری ان کے مقام پہ قیان فرمایا جس نے کمال حمدردی سے آپ کی توازو کی اور بال بچوں سمیت پڑوسیوں سمیت آپ کی مرید ہو گئی یہ کلیر شریف میں آپ پہنچے آپ نے اثر کی نماز جامعہ مسجد میں ادا کی اور پندو نسائے کا سلسلہ شروع کیا اس وقت حاضرین قریباً دو ہزار تھے اس مسجد میں آپ کے چند عقیدت مندوں نے بواز بلند یہ کہا کہ حضرت اکتاب میں سے ہیں یعنی کتب ہیں یہ اور اس زمانے کے اور ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بابا صاحب نے ان کو ادھر بھیجا ہے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں مگر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا اور بیعت ہی نہیں کی اللہ اکبر ایک بچہ اور وہ وہ مقام وہ وہ چیزیں نظر اٹھے تو کیا تہا سنیسمہ چاہ رہا ہے اور ایک طرف بواز و نصیح ایک بندہ بھی قائل نہیں ہو رہا ایک بندہ اب سمیتے جانا کہ یہ تصوف اور یہ سلاسل یہ خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے یہ عجیب و غریب کام ہے یہ بس وہی میں نے کہا تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے درک ہے یہ بات ہی اور ہے خیر بات پھر ادھر ادھر ہو جائے گی میں نے آج موضوع کو مکمل کرنا ہے اور ایک کلام بھی میں نے آج پڑنا ہے آخر میں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم انہوں کے ہاتھ پر بیعت ہیں مگر کسی نے دھیان نہیں دیا اگلے روز آپ پھر مسجد میں گئے لوگ پہلے سے زیادہ تھے آپ نے پھر واز و نصیحت کی مگر کسی میں کچھ اثر ہی نہیں ہوا آپ ہر روز اسی طرح دعوتِ حق لوگوں کو دیتے ہیں مگر لوگ اتنے بے حص تھے کہ کسی بھی کچھ اثر نہیں ہوا زبانِ سابر آوازِ حق اور کوئی اثر نہیں اللہ تیری شان اللہ تیری شان عجیب اس کی حکمتیں اس زمانے میں ایک تبرک یا تبرک نامی ایک قاضی صاحب تھے وہ کلیر میں رہتا تھا رئیسِ شہر کا بڑا قریب تھا وہ اس واقعے کے خوف سے سابر کے خلاف سابر پی آرامت اللہ علیہ کے خلاف رئیس کے کان بھرنا شروع کر دیئے کہ وہ آگئے ہیں آواز و نصید کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی بیعت کر جائیں معاملہ ایسا ہو ایسا ہو کان بھرنے شروع کر دیئے قاضی صاحب نے پتہ میں نے سوچا یہ پرانا کام ہے جمعہ کے روز رئیس زموان اس کا نام تھا جب نماز کے لیے آیا تو قاضی سے پوچھا کون ہے وہ جو امامت کا دعویٰ کرتا ہے یہی رئیس پوچھ رہا ہے اس پر سابر پی آرامت نے کھڑے ہو کر موثر تقریر کی جس کا اثر زموان جو تھا زموان اس پہ خاطر خاصر پڑا خاطر خاصر پڑا وہ جو رئیس تھا جس کو بڑھکایا گیا تھا زموان کو متصر دیکھ کر قاضی پرشان ہو گیا مگر موقع سے نہ چوکا اس نے شرارت کی رئیس کو سابر کی کرامت دیکھنے پر اکسایا اس نے کہا ہنجے نہ مانے کوئی شہب ایک کمان کوئی چمتکار ہوگا تو پھر نمسکار ہوگا ایسے تو کیا کر رہا ہے یہ قاضی صاحب نصیت فرما رہے ہیں خیر چنانچہ زموان نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کتب وقت ہیں تو بتائیے میری بکری جو تین ماہ سے غیب ہے کہاں ہے بتائیں یہ سن کر سابر پیہ نے کہا بکری کھانے والوں باہر آ جاؤ وہ ہی بیٹھے تھے بکری کھانے والوں باہر آ جاؤ ان الفاظ کا نکلنا تھا ستائیس آدمی ہے رہنو پریشان دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں آگے رہے خدمت میں آگے رہے آپ کے دریافت کرنے پر رئیس کے در سے انہوں نے اول صاف انکار کیا تب سابر نے رئیس سے کہا اپنی بکری کا نام لے کر فکار ہو جب اس نے ایسا کیا ان میں ہر ایک کے پیٹ سے الگ الگ آواز آئی کہ ان لوگوں نے مجھے چاہ صدری کے کنارے زبا کر کے کھایا تھا اور ہڈیاں کھال میں لپیٹ پھینک دی تھی اس واقعے سے متصور ہو کر رئیس نے آپ کی کتبیت کا اقرار کر لیا اور بیعت کرنا چاہا مگر قاضی صاحب ساتھ ہی تھے انہوں نئی چال چال دی نئی چال چال دی اور یہ کہا یہ تو جادو گھر ہے یہ سب جادو ہے تمہیں سمجھ نہیں آرہا ہے یہ جادو ہو رہا ہے یہ جادو ہے رئیس پھر گمراہ ہو گیا یہ یعنی کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے ان گورنمنٹ یہ ان کی اکل ایسی ہوتی ہے کہ مشیر جدر ان کو لے جائیں پھر اسی طرح یہ پھر بعد میں مار بھی کھاتے ہیں کہ جب تک مشیر اچھا نہ ہو تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے اور بہت سا متعدد تجربات میں یہ بات گزری ہے کہ جن کے مشیر اچھے نہ ہو وہ بڑے زلیل ہوتے ہیں کرچہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں نہ فرقہ ورائیت سے ہم تو انسانیت کے قائل ہیں بس اس کے بعد پھر مسلمانیت ہے لیکن میں آپ کو ایک بتاؤ اور اکل ایک بات بتا رہا ہوں کہ مشیر کے بغیر بڑے سے بڑا بندہ پھسل جاتا ہے یہ بڑے سے بڑے بندے کو چکر دے دیتا ہے خیر وہ گمراہ ہو گیا پھر سارا کچھ مان کے کتب اور بیعت کرنا چاہ رہا تھا ساتھ ہی وہ منکر ہو گیا سابر نے ہر چند لوگوں کو رائے راست پر لانے کی کوشش کی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا تمام روداد بابا صاحب کو سابر پیہ نے لکھ کر دیئی دی کہ معاملہ یہاں تا کب پہنچ گیا اب کچھ بھی نہیں یہاں ہے کچھ بھی نہیں بابا صاحب نے خط پیغام جو تھا وہ قاضی کو بھیجا اس میں سمجھایا مگر قاضی صاحب اس کو سمجھانے کوشش کی نا بابا فرید الدین کہیں شکر نہیں قاضی صاحب نے وہ جو خط تھے بابا صاحب کے ان کو پھاڑ کے سابر کے پاس بھیجی اتنی بڑی بیدوی کی اس جاہل آدمی نے کیسا اس کا علم تھا لیکن دیکھ لو عمل نہ ہو تو وہ علم ایسے جیسے گدے پہ کتابیں لاد دی وہ گدہ ہی تھا جو ہی خط اس نے پھاڑے تو سابر پیا کو بھیجی اس پر سابر کو غصہ سخت آیا اور فرمایا گستاخ تم نے ہمارے بزرگ کی خط کو پھاڑ دیا ہے ہم تمہارے ناموں کو لاؤ محفوظ سے چاک کر دیتے ہیں اس پر بھی وہ شرارتوں سے باز نہ آیا حرکت کرتا رہا وہ جو سرکشی کر رہے ہیں وہ باغیں اور ڈیلی ہو رہی ہیں رسی اور ڈیلی ہو گئی خیر رسییں ڈیلی ہوتی گئیں شرارتوں سے باز نہ آیا کرتا گیا کرتا گیا جمعہ کا دن آ گیا جمعہ کا دن تھا کلیر کا جتنے اہلیان تھے انہوں نے دیکھا کہ صبح آئی سے نہ دوپیر تک زلزلے کے جھٹنے لگنے شروع ہو گئے زلزلہ آنا شروع ہو گیا شدید جھٹکے محسوس ہوئے رئیس نے ادراک کرتے ہوئے سابر پیہ کی خدمت میں آ کر طائب ہونا چاہا اس کو پھر خیال آیا کہ یہ درست ضرب لگ گئی ہے میں اب توبہ کر لوں مگر قاضی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ ماس جادو ہے میں نے اس کے مقابلے کے لیے ایک جادو گرنی بلالی ہے ابھی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تم بے فکر ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر رجیب معاملہ اچھا نماز کے وقت سابر پیہ جو ہے وہ مسجد میں گئے لوگ زلزلے سے پرشان تھے آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر آخری بار لوگوں کو تنبیہ کی کہ بچ جاؤ بچ جاؤ مارے جاسو بچ جاؤ مگر قاضی نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تم ایک جادو گر ہو اور ہم تمہارا جادو توڑنے کے لیے ہم نے ایک جادو گرنی کو بلایا ہوا ہے ابھی توڑ دے گی یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا یہ سارا کھیل ایسے ہی ہے یہ ہے وہ ہوا پھر اس نے بکنا شروع کر دی ہے اس کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھا دیئے گئے مسجد سے آپ کو باہر نکال دی گئے سین میں آیا تو وہاں سے اٹھا دیئے گئے سیڑھیوں سے بھی نیچے اتار دیئے گا باہر دکھے مار کے یہ دیکھیں نا یہ کیا کرتی ہے یہ قوم کہ جو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے جو ان کو زندگیاں دے رہا ہے ان کو صحت دے رہا ہے اللہ کی حکم سے بیزنی تعالی اور ان کا خیرخواہ ہے اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں آپ سنتے جو یہ آج کی بات نہیں اس زمانے میں یہ ہے تو آج تو ویسے گیا گزرہ دور ہے یہ کتنے موسن کش احسان فراموش اور یہ کتنے ایسے چبل لوگ ہوتے ہیں ان کو میں کون سا ٹائٹل دوں آپ سیڈیوں سے باہر آئے وہاں نماز میں مشغول ہی ہوئے تھے جب لوگوں نے رکوع کیا تو آپ نے مسجد کو کہا حکم دیا کہ سب اللہ کے حضور رکوع کر رہے ہیں تو اے مسجد تو بھی رکوع میں چلی جا تو کیوں گھڑی ہے خیر وہ مسجد رم کر کے آئی نیچے جو آپ جتنے سے سارے ملوے کے اندر دب گئے ہزار ہاں لوگ دب گئے کہتے ہیں کچھ لوگ ان میں آپ کے مرید بھی تھے جو زندہ و سلامت باہر نکل آئے مریدوں کو حکم دیا کہ بارہ بارہ کوس وہ دور چلے جاؤ بارہ بارہ کوس اس علاقے کو چھوڑ دو اس حدود سے نکل جاؤ پھر وہ بچے سابر صاحب پھر گلر کا ایک درخت تھا اس کے ساتھ پشت لگا کر قبلہ روح کھڑے ہو گئے بائیں ہاتھ میں انہوں نے وہ گلر کی شاخ بائیں ہاتھ میں گلر کی شاخ پکڑی اور سیدھے ہاتھ میں کی مٹھی بان کر کے یہ اسے اسے ہاتھ پکڑا ہوئے ہیں یہ ہے دائیں ہاتھ اس سے وہ گلر کی شاخ پکڑ لی اور یہ سیدھا ہاتھ ہے اس سے انہوں نے یہ مٹھی بان کی اور انگلی کی شادت دل کے قریب کر کے نہ ایسے یہ ایک مراقبی کی یہ بھی ایک ہے ایک ایک مشیط سمجھیں اس طرح وہ اس میں آپ یہ یہ یکتائی کا جو مراقبہ ہے وہ اسی طرح اس میں آپ ہوگا پھر میں ہوگئے عثمان کی طرف نگاہ کر لیں اور اس طرح میں ہوگا پورا جو میں نے ایکشن آپ کو بتایا ہے آپ پر استغراقی حالت تاری ہو گئی گلر کی شاخ ہاتھ سے چھوٹ گئی ہاتھ نیچے گرا آنکھیں بند ہوئیں اس وقت جہاں مزار ہے وہاں چند قدم آپ آگے بڑھے آنکھیں کھولیں زمین پر جہاں نگاہ پڑی وہیں ایک شولہ ابرہ اور آگ لگ گئی تمام شہر آگ کی لپیٹ میں آگیا یہ ان کو وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے یہ کس کھو چھیڑا ہے یہ وہ سزاہ اس کو تمام شہر آگ کی لپیٹ میں آگئے جو کئی روز جلتا رہا کئی برس آپ اسی طرح کھڑے رہے جب وہاں کھولتے جہاں نظر پڑتی وہاں آگ لگ جاتا مگر درگاہ شریف گلر کا درافت عبدیگر علیہ کرام کے مزار محفوظ رہے اب خواجہ شمس الدین ترک مارفت کی تلاش میں بابا صاحب کے پاس پہنچے انہوں نے خواجہ کو سابر کے پاس بہی دیا کہ جاؤ ادھر جاؤ بیعت لے کر انہوں نے واپس بابا صاحب کے پاس ان کو پھر بھیج دیا بیعت کر لی مگر تعلیم ظاہری کے لیے کیونکہ یہ بحالت استغراق مستی میں تھے بیعت کر لی لیکن ظاہری تربیت کے لیے پھر بابا صاحب کے پاس بھیج دیا جو ان کے بھی مرشد تھے ظاہری تعلیم کے لیے جب بابا صاحب کوئی سال ہوا تو پھر سابر کے پاس وہ آ کر خدمت کرنے لگے اور سابر پیہ نے ان کو بڑا ان سے آپ کا پیار تھا آپ کو اکثر فرماتے تھے کہ شمس الدین ہمارا بیٹا ہے پھر اسرار باتیں سے گاہ کر کے سند خلافت عطا فرمائے جس روز صاحب پیہ رحمت اللہ علیہ نے خاجہ کو سند عطا کی تھی اس دن کے بعد پھر وہ آگ نہیں لگتی تھی جہاں دیکھتے تھے وہاں اس وقت وہ آگ لگنا پھر بند ہو گئی یہ وہ آخری دن تھا کیسے کیسے اسرار و رموز حضرت خاجہ شمس الدین ترک جو تھے ان کو وسیعت فرما کر اس تغراکی حالت میں چلے گئے کہ اب میرا وقت آخری آنے والا ہے اور وسیعت کر دی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پھر آپ اسی حالت میں چلے گئے جب سلطان علاو دین خلجی کلہ کلہ امیر کوئی تھا اس نے وہ فتح کیا تو یہ سابر پیہ نے کہا تھا اس دن ہی میرے وصال ہوگا یہ پہلے انہوں نے وسیعت کر دی تھی بتا دیا تھا ادھر کلہ فتح ہوا اس وقت خاجہ شمس الدین جو تھے ترک ان کو سابر پیہ کی وسیعت نامہ وہ یاد آ گیا اور وہ تاریخ وصال یعنی بارہ ربی الاول اور وہ سارا چھے سو نوے حجری یہ خیال دل میں آتے ہی دل پر غم کے بادل چھا گئے اور خاجہ تجہیز و تقفیم کا سمان لے کر بغیر اطلاع کی ایک کلیر کی جانب روانہ ہوئے راستے میں خاجہ شمس الدین ترک ورد کرتے ہوئے تیزی اسے آگے جا رہے تھے کہ اتفاقا دیکھا علیم اللہ عبدال جو ان کا خادم تھا وہ راستے میں ان کو ملا کہا آج مفتہ ہوا ہے سابر پیہ نے مجھے آپ کی خدمت پر معمور کیا یعنی جا کے لے آو خاجہ نے دریافت کیا میرے کلیر جانے کے بعد کوئی خاص بات وقوع پذیر نہیں ہوئی علیم اللہ نے کہا نفی میں جواب دیا اسی دوران خاجہ صاحب کو اتفاقیہ ٹھوکر لگی گرتے ہوئے آنکھ بند ہوئی جو ہی یہاں کھلی تو آپ کلیر شریف مہر پہنچ ہوئے تھے جب اللہ کے کام ہو تو کیسے کرتا ہے علیم اللہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کجھر رہا گیا جو راستے میں لینے گیا تھا تھوڑی دیر بعد جمال الدین جو تھا وہ عبدال وہ اپنے جنات کے ساتھ وہاں حاضر ہوا اس کے پاس کچھ تھا معاملہ تاکہ اس نے عدب کی آپ کا آپ نے گلر کے درخت کے قریب جا کے فاتحہ کے لئے کھانا تیار کرایا اور بعد میں جستِ اتر کے قریب گئے تو دیکھا کہ برکِ جلال بصورتِ شمشیر جسم کے ارد گرد گردش کر رہی ہے ایک آگ ہے تلوار کی شکل میں ایک برک ہے بجلی ایسے گھوم رہی ہے کہ کوئی اس بدن کو ہاتھ نہ لگائے ایسے تلوار ایک گھوم رہی ہے جب آپ نے آگے ہاتھ لگانا چاہتا اس کی طرف اٹیک جو پیچھے اٹین اٹیک کرنے کے لئے انہوں نے خالی آستین ایسے کی تو اس کو لگا تو کٹ کر در جا کے لے گی اڑ گئی پتنی کے در گئی لیکن ہاتھ ان کا بچ گیا پھر خاجہ صاحب نے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کی اس جستِ پاک کی حفاظت کر رہا ہے کہ کوئی چیز قریب نہ ہے جب اس شیر نے دیکھا آپ کو دیکھا کہ آپ آ چکے ہیں تو وہ فوراں اٹھا اور جنگل میں چلا گیا کہ آپ اس کے مالک آ گئے ہیں اب وہ سمال لیں گے اب وہ سمال لیں اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور وسیعتی مطابق قریبی چشمہ سے پھر وہ آنکھیں بند کر لیں قریبی چشمہ کا حکم تھا کہ اس چشمے سے کپانی لاؤ کے جو ہے غسل دینا پھر حسب الرشاد طیب اور کفنی وغیرہ طیب انتک کفنی وغیرہ اور دستار مبارک سار پر رکھی باندھی اور تمام فال سے فارغ ہوئے سابر پیا کہ جسم کو کسی وقت انہوں نے ہاتھ نہیں لگنے دیا اس طریقے سے انہوں نے سارا کام کیا کہ ہاتھ جسم کو نہ لگ سکے منع تھا اب یہ ہے کہ خاجہ صاحب متفکر تھے کہ اس قدر اعلیٰ شخصیت کا جنازہ کون پڑھائے گا اب یہ معاملہ بڑا فکر منتا اس پرشانی میں آپ مسلح پر کھڑا ہونا ہی چاہتے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئے کہ ہرگز جلدی مت کرو یہ کام تمہارا نہیں ہے میں آ پہنچا ہوں خاجہ صاحب نے مڑ کے دیکھا ایک نکاب پوش سوار مغرب سے سابری لباس پہنے ہوئے آ رہا ہے اب یہ وہ سابری لباس ہے وہ ہلکا پی لیا کلر کہ وہ پہنے ہوئے وہ گھڑ سوار جو ہے وہ آ رہا ہے اور گھوڑے سے اترتا اترا ہی ہے تو جھٹ مسلح پہ آکے وہ کھڑا ہو گیا نماز شروع ہو گئی پیچھے وہ خاجہ صاحب جو ہے وہ نماز میں وہ بھی شامل ہو گئے اب یہ جنازہ ہو رہا ہے دیکھو آپ نے بعد ختم جب وہ سلام پھیرا تو شمال جنوب کی طرح جب وہ پھیرا ادھر ادھر تو ہزاروں بزرگان دین بیشے کھڑے تھے سف در سف ہزاروں بزرگان دین میرا خیال ہے میرا ایک وجدان کہتا ہے کہ وہ ان کی روحیں آکے وہ شامل ہو گئی تھی یا وہ شامل تھے اولیاء کرام جنازے میں شامل تھے اس قدر اور تمام حضرات نے خاجہ کے تیار کردہ کھانے پر فاتحہ نہیں کی اور تبرکن صاحب نے ایک ایک انگلی اس میں سے چاٹ لی صاحب نے وہ ختم پڑا اور ایک ایک انگلی چاٹی پھر علیم اللہ عبدالل نے دو سنگے یاکوت سرخ ان کے قبر کے اوپر رکھے قبر کو بند کر دی خدمت گزاری کے دوران وہ خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صاور پیہ سے فنا و بقا کے مسئلے پر کچھ تفسیر چاہی تھی کچھ تشریح چاہی تھی تو فرمایا تھا کہ یہ زبانی سمجھ نہیں آئے گی کسی چشم دید واقعہ سے یعنی پریکٹیکلی میں تمہیں یہ کسی وقت بتاؤں گا تمہیں پھر سمجھائے گی جب صاحب صاحب کی قبر شریف بند کی جا رہی تھی خاجہ کے دل میں خیال گزرا کہ ان امام صاحب کے حالات و واقعات و نام و نشان پوچھ لینا چاہیے جنہوں نے جنازہ پڑھایا ہے ورنہ بعد پردہ راز میں لیا جائے گی اور نماز کے نماز جنازہ کس نے پڑھایا ہے چنانچہ جب خاجہ صاحب نکاب پوش امام کی طرف متوجہ ہوئے وہ گھوڑے کی باغ پکڑ کر سوار ہو چکے تھے خاجہ متوجہ ہوتے دیکھ کر انہوں نے گھوڑے کو چلانے کی بلکہ دوڑانے کی کوشش کی لیکن خاجہ صاحب دوڑ کے آگے گھوڑے کے آگے اور انہوں نے باغ پکڑ لی اور عرض کی کہ حضور اپنا نام و نشان تو بتائیے قوم ہو جنازہ پڑھا کدھر سے آئے کہاں جا رہے یہ سن کر سوار نے اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیا جب نکاب ہٹایا اور فرمایا فقیر کے جنازے کی نماز فقیر نے خود پڑھائی ہے کوئی اور نہیں ہے یہ خود ہی پڑھائی ہے وہاں صابر کی عرامت اللہ علیہ کیا شان ہے اللہ کے بندوں کی جو اللہ کے بندوں کو نہیں جان سکتا وہ اللہ کو خاک جانے گا سراط اللہ زینہ نمت علیہ اگر سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بندوں کو تلاش کرو وہ ہے سیدھا راستہ وہ میرے جو میں نے جن کو انام انام میں کیا دیا وہ سیدھا راستہ ہی دیا وہ سیدھا راستہ کیا وہ بندہ خود ہی راستہ ہے اور کیا ہے وہاں سے کوئی روڈ نکل گیا ہے موٹر وے یا سی پیک وہ تو خود ہی وہ روڈ ہے وہ بندہ ہی روڈ ہے وہ ہی انام ہے وہ ہی انام ہے اس کو پکڑ بندے کو نہیں پکڑے گا تو سیدھا راستہ نہیں ملے گا مر جائے گا پھر کوئی پڑھیں گے یہ دے نصرات المستقیم اب مر گئے قبر میں سیدھا راستہ تو جب تیرہ باپ دے گا زندہ زندہ سمجھ کہ سیدھا راستہ کیا ہے من کان فی حاضحی آمہ فہوا فی الاخرت آمہ ادھر اندہ مر گیا تو دور بھی اندہ ہی ہوگا سیدھا راستہ پوچھ کسی سے کہ ہے کیا انم تعلیم وہ تو بندے ہیں ارے بندہ ہی سیدھا راستہ ہے بندے کو پکڑ خدا تجھے پکڑ لے گا اور بندے کو نہیں پکڑے گا تو پھر قبر میں تو تیرے بھائی تجھے پکڑیں گے بتا کیا کرتا تھا کیا کہتا تھا تو کہا فقیر کی جو نماز جنازہ ہے وہ فقیر نے ہی پڑھائی ہے رخی انور کی زیارت سے خاجہ صاحب تصویر حیرت بن گئے یہ کیا یہ سوار تو خود صابر پیا ہیں آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا شمس الدین حیرت کی کوئی بات نہیں وہ فنا ہے یہ بقا ہے تو یارانِ طریقت یہ معاملات جو ہیں عشق کے ان کو سمعینا یہ بڑے دور کی بات ہے مشکل ہے پر ناممکن نہیں مشکل ہے ناممکن نہیں مگر احرانِ ہر جوگی میں اس کا فرمولہ بتا دوں اپنی ایک ربائی کے ساتھ فرمیاتوں کلامی طرف احرانِ ہر جوگی اس دی طرز عجیب ہے اتھ کجھ نہیں تک کہا جاندہ امیرِ یا غریبِ سمجھیں یار نُسَبْتُوتَ تُو مَامُود اپنے آپ ماریے تد ہندہ یار نصیبِ خود سے گزر جا خدا تک تب پہنچے گا جب تک تُو ہے وہ نہیں ہے اور جب وہ ہے اور تُو ہے تو یہ شرک ہے یا وہ ہے یا تُو ہے اور اگر تُو ہے تو وہ کہاں ہے پھر پتہ چلا تُو نہیں وہی ہے یا وہ ہے تو پھر اسی کو مان خود کو کیوں مانتا بڑا مشرف تُو خود ہے اتنے بڑے بد کی پوجا کرتا ہے تُو روز یہ بڑا بد تو تُو ہے اس بد سے ہٹ جا اس بد کی پوجا کر رہا ہے ہزاروں درودو ہزاروں درودو ہزاروں سلام بروہ محمد علیہ السلام ہزاروں درودو ہزاروں درودو ہزاروں سلام پڑھئیے پڑھئیے بروہ محمد علیہ السلام ہزاروں درودو ہزاروں درودو ہزاروں سلام بروہ محمد علیہ السلام پڑھئیے پڑھئیے ہزاروں درودو ہزاروں سلام بروہ محمد علیہ السلام ہزاروں درودو ہزاروں درودو ہزاروں سلام بروہ محمد علیہ السلام پڑھئیے پڑھئیے محمد علیہ السلام میں عشق علاست پرست ہوں کھولوں روحوں کے بیت میں عشق الست پرست ہوں کھولوں روحوں کے بید کھولوں روحوں کے بید میرا نام میرا نام سنہرا سامرا ایک سندرتا کا وید میرا نام سنہرا سامرا ایک سندرتا کا وید اور میری آنکھ کل اندر قادری میری آنکھ کل اندر قادری میرا سینہ ہے بغداد میرا سینہ ہے بغداد میرا ماتھا دن ہے نور کا میرا ماتھا دن ہے نور کا دل پاک حضور آباد میں عشق الست پرست ہوں کھولوں روحوں کے بید اور کہتا ہے میں کھرچون آخن شوق سے میں کھرچون آخن شوق سے ایک شبد بھری دیوار وہ شبد بھری دیوار ہے یہ رنگ سجا سنسار وہ شبد بھری دیوار ہے یہ رنگ سجا سنسار میں خاص صحیفہ عشق کا میرے پنے ہیں گل ریز میرے پنے ہیں گل ریز میں دیپک گر اسطان کا یہ راک کی زبان ہے میں دیپک گر اسطان کا میری لو میٹھی اور تیز میری لو میٹھی اور تیز میں پریم بھری ایک آتما میں پریم بھری ایک آتما یہ نیٹ کے جریعے بہت سارے لوگ آؤٹ کنٹری سون رہے ہیں سپیشلی اکتدار شاہ صاحب بہت بڑے پیار کرنے والے ہیں وہ بیمار ہیں ان کے لیے آپ سب نے دعا بھی کرنی ہے بہت پیار والے وہ بھی خصوصا ہمارے تین دن سی یہ پروگرام سن رہے ہیں اور بہت سارے نام ہیں سب کے نام لینے کا وقت نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں پریم بھری ایک آتما جو خود ماشاءاللہ بیٹھ بیٹھ یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ اس کے لیے ہے یہ وقت آب میں پریم بھری ایک آتما جو خود میں دھیان کروں جو خود میں دھیان کروں میں جیوتی جیون روپ کی جو ہر سے دھیان کروں جو ہر سے دھیان کروں یہ پیڑ پرندے تتلیاں یہ پیڑ پرندے تتلیاں میری روح کے سائے ہیں یہ جتنے گھائل لوگ ہیں یہ جتنے گھائل لوگ ہیں میری ماں کے جائے ہیں میری ماں کے جائے ہیں میں دور حسد کی آگ سے میں صرف بھلے کا روح میں صرف بھلے کا روح میرا ظاہر باطن خیر ہے میرا ظاہر باطن خیر ہے میں گیان کی اجلی دھو میں گیان کی اجلی دھو من مقت ہوا ہر لوگ سے ہر لوگ سے غرور و تکبر حسد و بغض لالا جکینہ بغض جو بھی یہ بندماشی ہیں یہ لانتے ہیں فقیر کا دامن اس سے مقت یعنی ختم ہو بچ جاتا ہے من مقت ہوا ہر لوگ سے اب کیا چنتا کیا دکھ من مقت ہوا ہر لوگ سے اب کیا چنتا کیا دکھ وے ہر دم یار نگاہ میں وے ہر دم یار نگاہ میں میرے نینن سکھ ہی سکھ میرے نینن سکھ ہی سکھ میرے نینن سکھ ہی سکھ ہیں ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو چودہ سورتیں بس ایک سورت کا نور بس ایک سورت کا نور وہ سورت سونے یار کی وہ سورت سونے یار کی جو ایسن اور بھرکور جو ایسن اور بھرکور میں آپ اپنا اوتار ہوں ہندی زبان میں ہے بار خط سے بھرا ہوا کلام ہے میں آپ اپنا اوتار ہوں میں آپ اپنی پہچان میں آپ اپنی پہچان میں دین دھرم سے ماورا میں دین دھرم سے ماورا میں ہوں حضرت انسان میں دین دھرم سے ماورا میں ہوں حضرت انسان میری آنکھ کل اندر قادری میرا سینہ ہے بغداد میرا ماتھا دن ہے نور کا دل پاک حضور آباد دل پاک حضور آباد میرا نام سو نہرا سامرا میرا نام سو نہرا سامرا ایک سندر تکاوید میں عشق علست پرست ہوں کھولو روحوں کے بھید 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 موسیقی اس چلے میں بیٹھے اللہ باقی آپ کا یہ بیٹھنا پڑھنا سب قبول کرے جیسے میں نے کہا تھا جو ایسا بیٹھا ہے انشاءاللہ وہ ویسا نہیں رہا ہوگا باقی گھر جا کے یہ وظیفہ کرتے رہنا ایک لکتہ جو ہے تصور اس کو کبھی نہ چھوڑنا یہ اگر آپ با تصور رہیں گے تو پھر انشاءاللہ با دلے منور رہیں گے ہماری طرف سے جتنی کوشش ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ سے بھی اوپر ہم کرتے ہیں باقی جو نہ آپ فرما دے تھے مسالہ تیلی پہ بھی ہو مسالہ ماچس پر بھی ہو پھر شولہ جلتا ہے تو آپ کی طرف سے بھی مکمل رسپانس اور مسالہ ہونا چاہیے پھر یہ دل میں ایسا شولہ بھڑکے گا کہ آپ کی ساتھ ساتھ نسلیں بھی اس سے مستفیض ہو سکتی ہیں بہت اچھے انداز میں انتظامیہ نے یہاں کام کیا تارک رینٹ صاحب بہت زودست ڈیوٹی دی کمیٹی میں اور وہ چیرمین بھی ہیں انتظامیہ کے مستوار کمیٹی کے اور بہت زودہ سورس میں اور لنگر خانے میں اور مسافر خانے میں اور اب میں خانے میں بھی بہت انہوں نے ڈیوٹی دی ہے پھر تارک گولڈن صاحب بھی بہت تعریف کے قابل رہے اس طرح انہوں نے بھی پہلے سے بہت بڑھ کے بہت ہی مخلصانہ انداز میں اچھا کام کیا اللہ پاک ان کو اور زیادہ استقامت اطاع کرے اور تارک کرنٹ بھی بخواست اللہ پاک فضل و کرم اور دین و دنیا و آخرت دل کی دنیا تا فرمائے اور اسی طرح پھر اور ان کے ساتھ شوکت صاحب ہیں بہت سال آپ کے کوک ہوتے ہیں اپنے پیارے ہاتھوں سے آپ کو پکا کے کھلاتے ہیں یہ بندہ ہر وقت درو شریف یا ذکر یا کچھ کوئی نات یہ گن گناتا رہتا ہے اس کے ہاتھوں میں بہت برکت ہے پیسے بھی مٹھیائی کا کام کرتے ہیں یعنی کہ سویٹ کا کام ہے اور یہ ہے بھی سویٹ تو وہ سویٹنیس جو ہے وہ انہینڈز ہی کیپس انہینڈز ہیز اون سویٹنیس گیون بی گار یس تو یہ بندہ بھی بہت مٹھا ہے اب سب کی مجھے نام نہیں آتے جن کا نام نہ لیا وہ یہ سوچے کہ شاید میں رہ گیا ہوں اور یہ نہیں بات بلکہ وہ سکتا ہے جس کا نام نہیں لیا اس کا نام زیادہ روشن ہو جائے جتنے بھی انتظامیاں ہیں اس میں یہاں جنڈے اور نشانات لگانے میں سید مبشر حسن شاہ یہ ان کی سرورائی میں یہ سارا کام ہوتا ہے نشان اور جنڈے لگانا ایک پورا علاقے سبجیکٹ ہے اور اس کے لئے جو نام کو سپیشل حکم ہوا تھا جو نام کے بعد اس ناچیز کو بھی ازن ہے تو ہم لگاتے ہیں ورنہ کوئی بات ہی بغیر حکم کے اور ان کی اشارے کے میں کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ یہاں آکے بیٹھنا بیان کرنا اور ایسے کپڑے پہننا اور یہ ٹش مچ میں اس کا سخت گینسٹ ہوں لیکن جب میں یہاں نہیں بیٹھوں گا تو وہاں تک نظر بھی نہیں آئے گا اور میری بات بھی نہیں پہنچے گی اور بات بنیں گے بھی نہیں اس وجہ سے ہے ورنہ میں اس چیز کو ڈسلائک کرتا ہوں میری بڑی کھلی ڈولی طبیعت اور محبت والی ہے ہم ترسانے والے نہیں ہم میخانے والے ہیں لیکن جو ذمہ داری سوفی کے جناب کے بعد بہت بڑی ذمہ داری تھی بہت بڑی ذمہ داری تھی اس سلسلے کو سفالنا اور اپنا سلسلہ شروع کرنا یہ عام بات نہیں ہے جو اس فیلڈ میں آئے وہ دیکھے کہ کیا کیا پھر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ کاسا دل لے کے میں نے گدائی کی حسب توفیق ہر ایک نے بے وفائی کی یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے سابقہ سلسلے کو سنبھالا اور اپنا سلسلہ شروع کیا آج چوبیس سال میں اس کو چوبیس چاند لگ چکے ہیں کیا وجہ ہے کسی کا عمر تھا کسی کا حکم تھا کسی شخصیت کے کہنے پر کسی خاص شخصیت کے کہنے پر میں اس طرف آیا اور میں نے یہ نظام چلایا بچپن سے میں آزاد خیال ہوں کلندر وہی ہوتا ہے جو دین اور دنیا سے آزاد ہو اب ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں کلندر کا معنی کیا ہے جو دین اور دنیا سے میں دین دھرم سے ماورہ جو دین اور دنیا سے آزاد ہو وہ کلندر ہوتا ہے لیکن حکم یہ ہوا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں روحانیت کا سلاسل جو ہیں خال خال ہیں سلسلے کو قائم رکھنا ہے جو اصلی شراب ہے وہ ملتی رہے وہ میں خانا بند نہیں کر ان کے اذن کے تحت میں بیٹھ گیا ورنہ جو اس وقت تھا پرائمری میں اور جو بعد میں یا اب تک وہی علم ہے جو اس نے دیا ہے اور کہیں سے آنا جہاں مشکل نہیں ناممکن ہے یہ اگر کوئی پوچھ سکتا ہے تو جا کے شاہ بغداد سے پوچھے اگر کسی کی جرت ہے ورنہ چپ کر کے رہے یہ معاملے اور ہوتے ہیں یہ معاملے اور ہوتے ہیں اور ان معاملوں میں کچھ معاملے زیر غور ہوتے ہیں تو کسی کی اذن کے تحت میں اس طرف آیا اور اس سلسلے پہ شروع کیا پھر مجھے جو ہے یہ اس لباس میں اور اس حالت میں رہنا پڑا اور میری جو حالت ہوتی ہے ایک تو بندوں کے ساتھ پھر جو ہے وہ اپنی ذات جو ہے اس کے ساتھ تو دونوں طرف میں ایک آدمی جو ہے چکی کی طرح پھر اس میں پھنسا ہوتا ہے کہ اپنی ذات جو اپنا کام جو اپنا شغل باطنی ہے اس کو بھی رواہ رکھنا اس کو بھی چلانا ہوتا ہے اور ظاہری معاملات جو آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو بھی چلانا ہوتا ہے دنیا داری کے جو دیگر ظاہری معاملات ہیں وہ سطحہ گئے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ اس طرح بمیری بن جاتا ہے چکر کھا جاتا ہے تو یہ صرف اور صرف کسی کی نگاہ کا کمال ہے اس نے نگاہ کی اور ادھر بٹھا دیا اب وہ جانے اور اس کے کام اور واقعہ تان اس نے جان بھی لیا ہے اور اس نے اپنے کام کو پہچان بھی لیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں رہی ورنہ کلندر ازاد ہوتا ہے اس پہ کسی فتوے اور کسی علم اور کسی چیز سے یہ بہت ہٹکی کوئی چیز ہوتی ہے کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے لیکن یہ اجازت بھی نہیں ہوتی ان باتوں کی جو ضروری عمر ہے وہ میں نے بیان کر دیا تو اللہ کے کرم سے اس سلسلے کو سنبھالا اور پھر اپنا سلسلہ شروع کیا اور پھر بعد میں دس سال بعد پھر محبت مشن شروع کیا اور آج پھر محبت مشن اس نیج پہ ہے آپ نے اور سے دیکھا اللہ کی فضل و کرم سے ہزاروں ہزار لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر لے کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں یہ وہ محبت مشن ہے یہ بھی محبت مشن ہے خواتین میں بھی ادھر بھی رابع بسری نے کہا تھا کہ دنیا کا طالب جو ہے وہ عورت ہے آخرت کا طالب جو ہے وہ ہینجڑا ہے مخنص ہے خسرا ہے اور اللہ کا طالب جو ہے وہ مذکر ہے تو جو عورت اللہ کی طالب ہے وہ مذکر ہے جو مرد دنیا کا طالب ہے وہ عورت ہے آخرت کا طالب ہنجڑا ہے اللہ کا طالب مذکر ہوتا ہے جو عورت اللہ کی طالب بن گیا وہ مذکر جو مرد اللہ کا طالب بن گیا وہ مذکر باقی آپ سوچ لو کہ تم کیا ہو تو یہ بھی محبت مشن ہے یہ بھی محبت مشن ہے یہ ایک ہی مشن ہے آپ ان کو اس نگاہ سے دیکھیں جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ تمہاری روحانی بینیں ہیں اور وہ آپ کو دیکھیں یہ ہمارے روحانی بھائی ہیں اور پیر بھائی کی ملاقات پیر کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے چہرے میں یار کی تصویر نظر آتی ہے مگر اس گئے گزرے دور میں بدقسمتی سے پیر بھائی پیر بھائی کی چہرے میں وہ تصویر دیکھنے سے کاثر ہے تصویر دیکھنے سے کاثر ہے ذرا کوشش کرو غار کرو تو تمہیں ہر چہرے میں یار کے مختلف روح نظر آنا شروع ہو جائیں یہ حقیقت ہے ایسے دیکھنا تو انشاءاللہ نظر آئے گا مگر من کو صاف کرنا ہے نیت کو صاف کرنا ہے حسد و بغض نہ ہو ریا نہ ہو کوئی جھوٹ نہ ہو لالچ نہ ہو ہرس نہ ہو بدگمانی نہ ہو حسد نہ ہو کوئی بیماری نہ لگی ہوگی جس کے لئے پہلے کوڑا شروط ہمیں دینا پڑے وہ کڑوا شروط کھانے کے بعد پھر ہم کہیں یہ نہ ہو تو انشاءاللہ دیکھو چہرے میں کوئی چہرہ نظر آئے گا تو اللہ کی فصل و کرم سے آپ یہاں بیٹھے اور اس دفعہ کا چلا حسد سابق ہر سال پھر بڑھ کے ہوا پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اللہ حضر کیا سیے چلا پچھلے سارے چلوں سے بڑھ کے ہوا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی ہم جگہ بناتے ہیں اتنی ہی انٹری ہوتی ہے اگر یہ جگہ پھیل گئے کسی وقت تو انشاءاللہ اتنی ہی انٹری ہوگی لیکن یہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے کتنی کوانٹی کوالٹی بھی مقصد ہوتا ہے کوانٹی کے ساتھ کوالٹی کبھی ہونا ضروری ہے تو ورنہ تو یہ جو ہے نا بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ امتیاز نے انہوں نے بھی رانمائی کی کام کیا اس کے بعد سمیرہ یعنی کہ کسی تارف کی موتاج نہیں جس طرح یہ معافل یہاں کراتی ہے اور پھر اپنے ہمارے پیغام عبد مشن کو انہوں نے پھیلایا پھیلا رہی ہیں کتب لکھنے میں بھی یہ کمال کی شخصیت ہے بیان بھی اچھا کرتی ہیں آج ماشاءاللہ کا بیان میں پھر کہوں گا کہ بہت ہی زبدیس بیان تھا بہت ہی زبدیس بیان تھا اللہ پاک انہوں کو اشتقامت دے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی میں تعریف کروں وہ خراب ہو جاتا ہے تو خراب نہیں ہونا اور ٹھیک ہونا ہے ابھی کئی چیزیں اور بھی کرنی ہیں پہلے انسان بیان کرتا ہے تو پھر وہ انسان بیان ہوتا بھی ہے تو صرف بیان کرتے رہے تو کوئی خاص فیدہ نہیں ہے ایسے بن جاؤ کہ پھر تم بیان ہو بھی بافرید جب کوئی میں اُلٹ کے وہ چلا کر رہے تھے تو کوئی لٹکاتا نہیں تو مولوی صاحب کو کہا کہ میں تمہیں کوئی شاہ دے دوں میں جاتے ہوئے تو یہ خدمت سر انجام دو مولوی صاحب جو رات کو لٹکا دیتے صبح تجد کے بعد نکال لیتے آپ اُلٹا لٹک کے عبادت کرتے جب وقت پورا باچھلا جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے یہ بھی لے تو اور کہا کہ تم جو ہے تقریریں کیا کرو انہوں نے کہا تقریریں میں ہیں تو اتنا نہیں میں معمولی سے مولوی ہوں بس نماز جماز بڑھا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بس تم اب تقریر شروع کرو انہوں نے جو تقریر شروع کی تو جو ہے وہ آدم اکٹھا ہوا اور وہ تسخیر خلائق اور وہ رجوعات خلائق کے دنیا بندے اکل دھنگ رہے گئی مولوی صاحب کی اپنی بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کوئی فکر آپ بولے اور جو ہے نا پوری خلقت جھوم جائے تو بس وہ اسی بھی بہت خوش ہو گیا بے شمار جناب تقریریں ہونے لگ پڑی دعوتیں آنے لگ پڑی مولوی صاحب کو بہت زیادہ خوش ہو گئے بس یہی ان کے محراج ہو گئی اور بہت سارے لوگ اسی جو پانی کا ڈڈو ہوتا ہے اسی کو اس سمندر سمجھ لیتا ہے ایسا نہیں ہے چھوٹے پانی کسی بڑا پانی ہے بڑے سے بڑا ہے اللہ عادل کیا سفر بہرے بے کرامی ہے تو وہ انہی کو اسی سمجھ لیا تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ اسی کچھ سمجھ لیتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے اتنے مخلص ہو جاؤ کسی کے لئے مخلص ہونا یہ بہت بڑی بات اتنے مخلص ہو جاؤ کہ اگلہ کچھ کہتا بھی ہے پھر بھی مخلص ہو ایک وقت تو خود کہے گا کہ واقعاً یہ بندہ ٹھیک ہے میں تو ایسا کہتا رہا لیکن یہ ٹھیک ہے یہ کون ایسا کر سکتا تھا یہ حضور اپور نور نے کیا ہے کون کر سکتا تھا محل ایلی کے ساتھ بڑا بڑا ظلم ہوا آپ نے کیا ہے وارنہ شیر جبار تھے پھاڑ کے رکھ دیتے بلکل صبر و تحمل سے آپ رہے اس طرح صحابہ کی بہت ساری اور مثالیں ہیں بہت کسی کو شک ہوتے امام حسین کو دیکھ لے آپ ان کے لئے مخلص تھے وہ آپ کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں آپ پھر بھی مخلص تھے اور بعد میں انہوں نے ایک دوڑ کے آیا حضرت عبدین علیہ السلام تھے تو آپ نے بڑی خاطر مدارت کی جاتے ہوئے جو حصوح حال تھا وہ بھی دے دیا تو اس نے کہا شاید انہوں نے پہچانا نہیں تو آپ نے فورا منکشف ہوا حضرت عبدین نے کہا کہ نادان ہم نے تجھے پہچان لیا ہے ہم تجھے جانتے ہیں تو قتل حسین میں شامل تھا مگر وہ تمہارا کام تھا یہ ہمارا کام ہے تو تم دیگر کے کاموں کو نہ اپناو جو تمہارا کام ہے تم کرو جو ان کا کام ہے اپنا کام چھوڑ دیں گے تمہارا کام کریں گے تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ پاک کرم کرے باہر جنہوں نے کام کیا احسادیہ شاہستہ خوصر سمیرہ سب کے لئے دعا اللہ پاک کرنے پر کرم کرے اور استقامت اتا کرے تو بہت سارے گمنام سپاہی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی دعا ہے جن کے وظائف رہ گئے رہنا نہیں چاہیے تھا سوال آکھ تین دن میں کر لیتا ہے بندباز لوگوں نے اس سے زیادہ بھی کیا ہے اب گھر جا کے یہ سوال آکھ پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یا ستارو یا غفارو یا ستارو یا غفارو گھر جا کے یہ سوال آکھ پورا کرنا لیکن رہنا نہیں چاہیے تھا میں نے پہلے کہا تھا گپے نہیں مارنی موبائل سے تین دن کے لئے اپنے آپ کو جدا کیا کر ہر ایک جیس سے ہر ایک جیس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر مہوے خدا ہو جاؤ گے تو اللہ پاک آپ پہ کرم کرے اور آپ کو استقامت اطاع کرے اور سمینے کی توفیق اطاع کرے یہ نکتہ ذہن میں رکھنا کہ آپ نے صرف ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ شیخ کی مرضی کیا ہے اس کی رضا کیا ہے اس کا عمر کیا ہے اگر جس نے عمر شیخ کو بیچان لیا میرا خیال میں کسی اور سبق کی ضرورت نہیں ہے جو کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ بس اس کے علاوہ کچھ نہ کرو یہ ایک 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 نکتہ پنا لو صرف جو میں نے کہنا ہے وہ کرنا ہے بس چاہے جو کچھ بھی ہو جائے صرف یہ کر کے دیکھو اور باقی سب چھوڑ دو باقی اور بھی میں نے پانچ اصل میں نچوڑ نکالے ہوئے ہیں اگر باقی چاروں کو چھوڑ دو صرف یہ پکڑ لو کہ عمر کیا ہے جب تم عمر کو سمجھ جاؤ گے اس پہ عمل کرو گے تو پھر خود و خود سمجھ جاؤ گے کہ ہم کتنے پہلے بھٹکے ہوئے تھے کتنے بھولے ہوئے تھے ہمیں تو اب پتہ چلا ہے تو بات ہوتی کیا ہے کہ پاس رہے کے بھی انسان جو ہے نا نہیں سمجھ سکتا یہ اتنے دقیق اتنے عجیب یہ معاملات ہیں روحانیت گے بڑے عرصے بعد یہ سمجھاتی ہے پھر انسان ہاتھ ملتا ہے کہ وہ اب میں کیا کروں فقیر زندہ ہو تو مزار ڈھونڈتے ہیں آج فلاں مزار بفلاں جانا چاہیے ہیں مزارات بھی جانے کے قائل ہیں اس بزرگ کے توصل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی مدد ملتی ہے سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے جو مراد ہو وہ پوری ہوتی ہے جانا چاہیے مگر فقیر زندہ ہو تو مزار ڈھونڈتے ہیں ایک زندہ فقیر ہے وہ در جناب سنگ مرمر کے نصیب اچھے کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن میں نے کہا کہ جب فقیر زندہ ہو تو مزار ڈھونڈتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں گلوں میں خار ڈھونڈتے ہیں ہوا کرتا ہے اپنا اپنا نصیب مامود ہم تو ہر وقت خضا میں بہار ڈھونڈتے ہیں ہر وقت خضا میں بہار ڈھونڈتے ہیں برحال اللہ پاک آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق اتاب فرمائے کہ آپ نے یکسو ہونا ہے ایک نکتے پر مر مٹنا ہے اور ایک عمر کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے آپ کی دنیا و آقبت اور دل کی دنیا خود بہت سہر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عزیز